ناشتہ میں آجی راٹھا ہے سالنگ یہ بنا ہوئے ہے بیش کا سالنگ بنا ہوئے ہے آلو گوش کہہ لینا ہے بنایا ہوئے تو میں ابھی ناشتہ کروں گا السلام علیکم جیور کیسے ہیں آپ سب لوگ بری نمی ہے تو آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ کہ شکر میں بھی آپ کی دوسری کی آج کی ویڈیو آج کیوں لوگ شروع کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں اس کے بعد کیسا دن ہے کیا آج سنڈے ہے کیسا گزرے کا کچھ پتا نہیں ہے ناشتہ کر کے میں بہر آیا تھا کور پر آکے بیٹھا ہوں بھی صبحوں سے بیٹھا ہوا تھا دوست کو کہایا نہیں تھا وہ آرہے ہیں اب تو اب گھر سے بھی کول آگئی ہے ایک نا آپ کا بھائی بنا تھا کابلی پلاو بڑا مزیدار قسم کا تو آج گھرولے کہہ رہے ہیں جی وہ آپ نے بنانا ہے تو میں ابھی گھر چلا جاؤں گا جا کے کابلی پلاو بناتے ہیں خود بھی کھائیں گے گھرولوں کے ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے کبھی 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 ککنگ کا مرے شوق ہے تو وہ میں کرتا رہتا ہوں اسی دی تو گھرولہ جب ہوا دیا کہہ سنڈے ہے تو میں کابلی پلاو بنا کھلاو میں کہا چلو بھائی کر لیتے ہیں یا کیا کریں چھٹی یا پھر ماننی پڑتی گھرولوں کی بھی بھائی یار دوست آگے ماریا چاک کرو درہ ابھی جو ہے میں نے گیم کھیلے پتہ نہیں ہوں گا جیتوں گا اور آپ نے ہر کے کھرا اور آپ کو دکھائے جاتا ہوں گا آج دیکھتے ہیں کہ آج میں دیتا ہوں کھا لٹس ہر کے کھا چلو ہر کے کھا لگی ہر کے بستودس ہو گئتا دپ رہا ہوتھی ہے چلیئے کھر دور ایک گھر آہ کیا کرنا ہے کھانا کابلی پلاو کو بتایا ہے اس کے لیے میں نے یہ پیاز کٹنگ کیا بھی پتیلہ چلو میں اس کا دے کی اکر پیاشی کا بھی دکھائیں گے لوگ میں پیاشی کا جانب کونکوں کو مکمل ہو گئی میں پیاشی پٹی لیکن پیاشی پہنے آنے پیاشا جائے 생겼ی پیاش اس پر پیاشا دیلے گے ساتھ 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 پکائیں گے اور مجھے اللہ کے لگن پورا مزیدار پلاو پکے گا پیاش کو پیاشا پیاشا دیلے گے تھوڑا تھوڑا سیکھ لگ رہا ہے گرم ہوگا اب یہ براون کرنا ہے اس کو لائٹ براون جیسے کہتے ہیں وہ کرنا ہے لائٹ براون پیاس کریں گے اس کے بعد آپ ہلکا سا نمک ڈالیں گے ہلکا سا نمک ڈالیں گے باقی آپ ویڈیو دیکھتے رہیں ایک سیٹ پر مارا پیاس وگرہ براون ہو رہے ہیں ابھی جو اپریشر لگاؤں گا میں اوہو باپ آگی ساری اگے ابھی جو اپریشر لگا کے یہ خدمل آتے ہیں بادام جو ان کی سلکت آنے کے لئے اوپرہ دیا گیا ہے گوشت آگیا ہے چیک کرو ذرا ٹھیک ہے بسم اللہ یہ بسیگی نا مطن ہے ٹھیک ہے دمبے کا گوشت ہے یہ بڑی سپیڈ سے کام ہو رہے ہیں ایک چلو پریشر لہا دی ایک چلو پیاس وگرہ براون ہو رہے ہیں ابھی جو ہے یہاں پہ ہوتے کام کریں گے نا سلو 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 ٹیم 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 لگی رہیں گی لگی رہیں گی دو پہر سے جلو ہوں گی شام کو جاہاں کھانا ملے گا تاڑا پرہ ایک کنڈے ڈیڑ کنڈے انشاءاللہ پناہ پرہ کے سائیڈ کے ہو جائے گا وہ بھی کابلی پلاو چیک کرو سپیٹا تھا دیویڈ یہ کام کرنا نہیں ہے ابھی ٹائم ہو گیا پیاس پرونگری میں نے بورک دی ہے پریشر لگا ہوا ہے یہاں بھی بنائیں گے ہم گرائی فرورٹ جو ہے وہ کریں گے فرائی اور اچار بنتا ہے مغلب گاجر کا نا وہ بنا رہا ہے دکھاتا ہوں میں چاولوں کے پری ڈالے گا یہ گاجر ہیں چائنیز میں نے کٹنگ کی ہے بریگ بریگ ابھی ان کو فرائے کرتے ہیں آئیڈ ڈالنچ میں لوگی پریشر میں نے بھی کھولا ہے تھوڑا سی کسر تھی میں نے کہ جلو ایسی بقالت ہے یہ خنی یہاں بھی بن رہی ہے ابھی جو ہے میں نے وہ سارے لوازمہ جس کے اندر دلنے ہیں وہ بھی زیار کر لیے ٹرائی افروڈ وغیرہ چیک کرو درہا یہ دیکھو آہا گاجرہ یہ کشمیش ہے اور یہ کاجو افروڈ بہدام یہ سارے جیسے پلاو کے اندر ڈالیں گی ابھی یہ جیسے تھوڑا گوشٹ گل دیتا ہے پھر اس کے بعد چاولا کے پروسیس شروع کرتے ہیں دوری گوشٹ مارا جو ہے نا تو گریبن یہ گل چکا ہے چیک کرو درہا یہ ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا اس کے دوسرا پروسیس شروع کرتے ہیں یہ جو گوشٹ اپنے نکالے ہیں جکنی علیہ کر لیا ہے یہ پیاز برون ہو گیا ہے اس کو ڈالیں گے اس کے اندر مرچن میں کالی میں ڈالنی ہے نمک مرچن میں کالی میں ڈالنی ہے بس اس میں اور کچھ نہیں ڈالتا ہے مرچن میں ڈالا گئے تھوڑا گئے تھوڑا گوشٹ کو جو ہے نا میں نے چیک لگانے کے لیے رکھا ہے ان کی سے کہتے ہیں کہ فرائی کر لیا پہلے زیادہ نرم ہو گیا ہے اب یہ یہ ہے کہ بوٹی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی پکڑے گے تھوڑے گئے تھوڑے گئے تھوڑے گئے یہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اللہ جو ایر ایڈی ہو گیا مانا چیک کرو درہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بنائے آیا ہے چیک کرو کیا ہی بات ہے ستال خورم ایسے جوڑی بنا جاتے ہیں ابھی جو اینا میں اپنے دوستوں کو جنگے کھڑا رہا ہوں ان سے بھی کمنٹ لیں گے کرو رہا دے نہیں کہا ہے ہر چھا بنائے ابھی دو شاہر بیٹھے ہیں ان کیلئے بنائے ہی سارتے ہیں ان کو پوشتیاں کیسا بنائے ہوئی بھائی یہاں پہ آیا ہوں سب دوستوں نے کانشہ نکھ آ لیا ہے ابھی پوشتیاں پڑا کسی ہے ہاں جی منہ بھائی بہت زبزقی سپوٹ مزیدہ یہ کی مصطب شاہد ہے تو ہی توزو بھائی بہوشی فلاگ ایسا پکاسی آنی پای کیا بات ہے؟ افضل صاحب کسی دوسر ایوان ایوان؟ لوئی اللہ اللہ شکر ہے ہماری مہنے جو تیند دو تیند پہنسے لگے ہیں وہ انگلے ہیں یہ سب نے پسند کی ہے یہی ہوتا ہے کہ کھانا 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 پسند آ رہے ہیں ابھی چلے گی لڈو ادر ابھی ایک دو باریاں لگائیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ ایوان 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 سامنے کھدرہ گھر کھانا سا پکا ہے دوستوں کی دعوت آج میری طرف تھی عید پہ بڑی پر اکثر ہوتا ہے عید پہ کیا بڑی شوٹی پر کیا بڑی ایت کے لغوا لاغبن ہوتا ہے ہر دوست نے باری باری کھانا اپنے گھر بلوہ کھلانا ہے یا پکا کروانا ہے جیسے بھی ہر دفعہ ایک دوست کی باری ہوتی ہے پچھنے دنوں جیسے آپ کو بتائیں ایک نے مٹن پکا کروانا ہے تھا تو میرے کر بھی الحمدللہ قربانی دی تو میں نے وہ رکھا ہوا تھا گوشت ان کے لیے پلاو بنانے کے لیے قابلی میرے اوپر وہ تھا میں نے وہ بنا اخلا دیا ہے تو ایک دوست کے گھر رید والے دن ہی کھا لیا تھا بس اسی طرح چلتی رہی چھوٹی موٹی میری طرف سے جو تھا میں نے آپ کو دکھایا سارا کچھ آج دن کیسے گزر ہے اور آپ کمنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو پلا دیکھنے میں کیسا لگا ہے کھایا تو میں نے مجھے تو بہت مزا ہے باقی سب کو بھی آپ نے کمنٹ دیکھ لیے اور آپ لوگ کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں بیلیکن کو ضرور پیس کریں اللہ حافظ